موسیقی 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 اور کئی بار یہ جانکاری ملی ہے وہ اخاروں میں بھی چھا بار ٹی بی میں چلا نیوز میں آئی ہیں باتیں ایمبولنس تب ملی ہے جب کچھ اس پہ پیسہ وسور لیا گیا ہے اور اگر مریج پیسہ نہیں دے پایا ہے تو اس کو وہی اتار دیا گیا یہ ایک سو آٹھ سو بیدہ اور ایک سو دو سو بیدہ اس لیے اترپدیس میں چلائی گئی تھی اور سماجبادی سرکان میں شروع کی گئی تھی کہ کم سے کم غامر چھت میں جو لوگ دور دراج میں ہیں اور گریب ہیں ان کے پاس انتظام نہیں ہی ہسپتال پہنچنے کا وہ فون بلائیں جلدی سے جلدی ایمبولنس آئے اور وہ اپنے علاج کرا سکیں نمشکار دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن لائف آج کے پروگرام میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام کی شروعات کریں گے شروعات کریں گے اکھلیش یادف سے اچری ہاں پور و مکہ منتری اکھلیش یادف اس وقت پوری تیاری میں ہے لوگ سبھا چناف کی تیاری میں ہیں اور اسی بیچ کئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جہاں یوپی سرکار پر یعنی کی یوگی سرکار پر نشانہ سادتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر مونسون سطر آتے ہی ویدھان سبھا میں جس طرح سے اکھلیش یادف اور سی ایم یوگی عدیتنات کی جبانی جنگ دیکھنے کو ملی ہے تو اس بیچ سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر اکھلیش یادف اپنے آگے کی سرکار کو لے کر اپنے سطح کو لے کر کافی زیادہ confidence میں ہے یعنی کی اکھلیش یادف اور پورے confidence میں ہے کہ اب یہاں پر ہم اپنا جو پالا ہے وہ لا کر رہے گے لیکن سی ایم یوگی عدیتنات یہاں پر کیا جواب دیتے ہوئے نظر آئے ان کا یہاں پر کیا کہنا ہے وہ کس طرح جواب دے رہے ہیں یا اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں یا جب جانے کی کوشش کریں گے کیا کیا باتیں ہوئیں ہم جانے کی کوشش کریں گے جس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سوال سے شروعات کریں گے جس طرح سے آپ نے بھی دیکھا شروعاتی سے دور سے رائے جب سی ایم یوگی عدیتنات کی سرکار آئی ہے تو اکھلیش یادف ہمیشہ ان کے کام کو لے کر کئی چیزوں کو لے کر ان پر حملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آج ہم ان حملہوروں کی بات کریں گے جس وقت ہو رہے ہیں یعنی کہ مونسون صدر کے بیچ بہت سارے چیزیں ہیں ریپورٹ کارٹ کہوں گی کہ اکھلیش یادف نے کھول کر رکھ دیا یوگی عدیتنات کا وہ ریپورٹ کارٹ کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہے جنتا کلے نہیں کی ہیں تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو صحیح دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو جو انہوں نے بتایا کہ ہاں بی جی پی کی سرکار کی طرف سے جنتا کو یہ لاب نہیں ہوا کیا وہ صحیح تھا دیکھیں یہاں پر اگر بات کی جائے کہ اتر پردیش کا ویدھان صفحہ چناف تو جا چکا ہے لیکن جو آپسی کلہ ہے پارٹیوں کی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ اکثر چناف سے پہلے پارٹیوں میں آروپ پر تیاروپ کا دور چلتا ہے لیکن یہاں تو ابھی تک ایسا دیکھنے کو کچھ دن پہلے دیکھا گیا تھا کہ سماجبادی پارٹی کی جو اکثر پردیش کی جنتا نے کہی ہے اور دیکھیں جب جنتا یہ تنی بات کیا رہی تو کہیں نہ کہیں تو اس میں سچائی ہوگی چلی سچائی ہوگی لیکن آپ نے بات کے زمینی ستر کی BJP یہاں پر زمینی ستر کی سے کام نہیں کرتی تو پھر اکھلیش یادف کی بات کر لیتا ہے شاید وہ زمینی ستر پر کام کرتے ہو کیونکہ ابھی ایک تو دن پہلی کی بات ہے اکھلیش یادف جو ہے پیدن مارش کی بات کر رہے تھے اور جو ہے چلیں گے اور جنتا کے لیے یہاں پر آواز اٹھانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن کب سے کم آدھے گھنٹے کا دورہ تھا وہ تو آدھے گھنٹے دورے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں زمینی ستر پر وہ جنتا کے ساتھ ہے یا وہ BJP کے کھلاف یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اکھلیش یادف بہت اچھا کام کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کی ریلی لے دیکھیں یہ بھی نہیں میں کہوں گی کہ اکھلیش یادف یہاں اچھا کام کر رہے ہیں اگر اکھلیش یادف اچھا کام کرتے تو شاید یوگی آدھے گھنٹے کی جنگ اکھلیش یادف بیٹھے رہے ہیں مکہ منتری دیکھیں اتر پردیش میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو جو مینیستر پر کام کریں حالانکہ کانگریس بھی اتر پردیش بھی اتر پردیش بھی لیکن کانگریس بھی کہیں مجھے لگتا ہے وہاں پر باجی مارتی نظر نہیں یہ تو یہاں ایک کام ہو چکا اتر پردیش کے اندر کی بہو جن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تمام پارٹیاں بی جی پی پارٹی بھی اس میں بھی شامل ہے یہ پارٹیاں جو ایک دوسری کے اوپر آرو پرتیاروب کا دور چلا ہی رہی ہیں اور دیکھیں جب تک یہ آرو پرتیاروب ختم نہیں ہوگا تو شاید تاب کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتر پردیش میں جو آپ سی کلہ ہے وہ شانت ہو سکتی ہے آپ سی کلہ شانت ہو سکتی ہے اور اس بیچ یہ بھی سمجھ آیا کہ کہیں نہ کہیں جوانتا کو ایک اور اچھی سرکار ایک اور اچھی پارٹی ایک اچھی پارٹی کی ضرورت ہے ایک اچھی سرکار کی ضرورت ہے شاید وہ دونوں سے ہی خوش نہیں ہے لیکن یہاں پر راجرتی بہت جلد ہوتی ہے کیونکہ ایک راجرتی ہے جس کی وجہ سے سرکار یا پھر کسی پارٹی کو بھڑا عوام ملتا ہے یہاں پر کھلیش یادف پوری کوشش کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں اپنی جگہ بنانے کی تو یہ آخر سوال کی بات کریں گے ہم کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھت چناپ کی پوری تیاری ہے ہر پارٹی کر رہی ہے یہاں تک کھلیش یادف بھی کر رہے ہیں بی جی پی کرتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہے کیا بی جی پی کو اتنا کونفیدنس ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بھی ہم ہی یہاں پر آنے والے ہیں اپنے پیر جو ہیں یہاں جمانے والے ہیں تو اس وقت بی جی پی کیا اپنے نئے پلانٹ بنا رہی ہے یا بی جی پی کو پلانٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں بی جی پی آپ نے بولا کہ اتنی زیادہ آور کانفیدنس ہے بی جی پی کے اندر کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ سبھت چناپ دو ہزار چوبیس میں ہے یہاں تو گجرات میں سال کے انت میں چناوے ہیں ابھی تک بی جی پی کی طرف سے وہاں کسی کو نہیں اتارا گیا ہے حالانکہ آج جی پی نڈہ وہاں گئے ہیں لیکن وہ بھی ایک دن کے دورے پر ہیں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بی جی پی کو یہ کانفیدنس اپنے اوپر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کو زیادہ محنت کرنے کی زمینی اس طرح پر ضرورت نہیں ہے وہ تو مطر پردیش میں اتنے سالوں سے ہیں 27 سالوں سے گجرات میں راج کر رہے ہیں ہمارچل میں بھی ہیں تمام راجی میں ان کی سرکار ہے تو ان کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے مطلب اوور کانفیڈنٹ یہاں پر بی جی پی دکھائی دی رہے سے سمجھ آتا ہے کہ بی جی پی اس وقت گجرات چناف کو لے کر بھی اپنی تیاریوں سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں عام آدمی باڈی کی دلی کے سی ایم اروند کے جریوال اس وقت گجرات میں دورہ کر رہے ہیں خود سے وہاں پر جو ہے ریلیا کر رہے ہیں زمینی اس طر پر اتر کے جنتہ سے باتشیت کر رہے ہیں یہاں تک کہ آرٹو ڈرائیور کے گھر پر بھی وہاں جا کر ان سے باتشیت کی کس طرح سے یہاں پر سی ایم اروند کے جوال کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں شاید بی جی پی کو وہ دیکھ کر تھوڑا سمالا چاہیے کہیں نہ کہیں بی جی پی جتنے اور کانفیڈنٹ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ کے سمیں یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ بی جی پی کو مل سکتا ہے لیکن اس وقت دیکھنے کو ملے گا کہ گجرات چناپ کے بعد کس کی ایک بڑی جیت ہونے والی ہے لگتار اسی ڈیٹس کے لئے مارسو جڑے رہیں اور دیکھتو رہیں نیکس نائنگ لائیف وردی کی ہے کافی اس میں اچھی پرگتی ہوئی ہے میں کیول ایک ادھنڈ دینا چاہتا ہوں گورکپور کی چرچہ منی نیتا پرتیپکس نے کی اور بولتے بولتے ان کو وہاں ساری چیزیں یاد آتی ہیں سوہبائک روپ سے جب کوئی چیز اور خاص طور پر جنتا جناردن اپنا فیصلہ کر کے دے ہی دیتی ہے سپنے جب پار پار ہوتے ہیں تو اس کا دکھ ہو گئی اور ان کی باتوں میں وہ دکھ جھلگ بھی رہا تھا لیکن ہمیں جنتا جناردن کے فیصلے کو سویکار تو کرنا پڑے گا یہ سیجن فوروی اتر پردیس کے لوگوں کے لئے ہمیسا بھیک اپرتیک ہوتا تھا ایک کم کپی چھوڑتی تھی جولائے سے لے کر کے نومبر تک ان سے فلائٹس سے پتیورس وہاں پہ بارہ سو پندرہ سو دو ہزار تک موتیں ہوتی تھی اکیلے دھورکور کا ویائیڈی میڈیکل کولیج پانچ پانچ سو موتیں اس میڈیکل کولیج میں ایک چھت کے نیچے ایک ایک ورس میں ہوتی تھی جن پدوں کے اندر جو موتیں ہو رہی تھی وہ الگ ہے جو لوگ ہسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے تھے وہ الگ تھی ڈبل انجن کی سرکار کا ہی پرباہ ہے اور سیفٹ کاروہی کا ہی پینام ہے ان سے فلائٹس آج جیورو تک پہنچ رہی ان سے فلائٹس سے ہونے والی ماب جیورو پر پہنچی ہے ابھی میں بورا